زلفغار بروئی صاحب جو کہ نیک بروئی تحریک پیپلز پارٹی کے ہیں ان سے چھوڑ کے انہوں نے پیپلز پارٹی سے چھوڑ کے تحریک انصاف جوائن گیا ادر آباد میں ان کے اوپر ان کے دفتر میں پیپلز پارٹی کے انہوں نے اٹیک کیا ان کو زخمی کیا اور یہ سارا کام جام خان شورو جو کہ وزیر ہے صوبائی اس کی انسٹرکشنز میں کیا گیا اس کے بعد جو ہوا وہ اور تماشا ہے کہ سندھ پولیس اٹیکرز کو پکڑنے کے بجائے انہی پہ فائر کاٹ کے انہی کو ریس کر کے لے گئی میڈیا میں جیتے چھپی لیکن سوشل میڈیا میں آ گئی میں نے کہا میں آج سارے میڈیا کے سامنے بات کروں یہ سندھ کے اندر اب بڑا نورمل ہو چکا ہے صبح میں بھی اور بلال غفار بھی آج آپ نہیں تھے شاید آپ کی نہیں تھی برنہ آج ہے کہ انشاءاللہ کس ساری کو آپ کی ہے ہمارے ساتھ دہشت گردی کی عطالت میں پھر بیل کے لیے گئے تھے اچھا جی وہ کیس کیا ہے جس کے لیے آج ہم گئے تھے جس میں آپ سب نے میری فٹنس چیک کی دیوار پھلانگ نے کی یعنی کہ اٹیک ہم پہ ہوا ڈی سی کے دفتر میں پتھراؤ ہم پہ ہوا ہوا ہوای فائرنگ باہر پیپلز پارٹی والوں نے کی پولیس وہاں تماشای بنی کھڑی دیکھتی رہی ہم جان بجا کے چلے گئے ہم تو پریس کانفنس کرنے گئے تھے میرے میڈیا کے ساتھی کیمرہ من سر پھٹے مسجد کی اوپر حملہ ہوا مسجد میں جو لوگ جنہوں نے پناہ لی دی مسجد میں بھی پتھراؤ گیا وہاں بھی لوگ زخمی ہوئے کسی کا ہارٹ ٹوٹا کیمرے توڑے گئے آپ کے ہم نے بچایا سب کو پیچھے کی گھڑکی سے نکال کے باہر اپنے ورگرس کو بھی میرے ساتھ امینے بھی تھے ہمارے ساتھ ایم پی ایس بھی تھے کینڈیڈیٹ بھی تھے وہ تو صرف بیٹھے تھے ریزلٹ لینے الحمدللہ ایف آئی آر ہم بغت رہے ہیں یہ کام ہم کیونکہ میڈیا میں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آہ فیڈل منسٹر بھی بنوا دیا ہے میڈیا کوریج بھی مل جاتی ہے تو ہم تو یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ پورے سندھ میں یہ ہوتی ہے پولٹیکل وکٹیمائزیشن اور ان بچارے لوگوں کی آواز وہیں دباتی جاتی ہے انہی کے زلوں میں انہی کے ڈسٹرکٹ میں انہی کی یوسیز میں انہی کے گاؤں میں انہی کی گلیوں میں انہی کی تحصیلوں میں سندھ پولیس میں جو برتیاں ہوئی ہیں مجھے رن صاحب نے بتایا ابھی کہ کرمنلز برتی کیے جا رہے ہیں دونوں نے سندھ پولیس میں سے برتی کر دی ہیں وہ سٹیٹ سے لائل نہیں ہیں ہیں وہ پاکستان کے آئین سے وفاداری نہیں کر رہے ہیں وہ وفاداری کر رہے ہیں زرداری مافیا سے اور ان کے گنڈوں سے اور ان کے سے کچھ گنڈے ان کے منسٹر بھی بن گئے ہیں پولیس کا کام پولیس امریکہ میں لکھا حکومت ہے to help you and serve you یعنی کی آپ کی مدد کرنے اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہوتی ہے پولیس آپ کو protection دینے کے لیے ہوتی ہے امام کی پولیس کی وردی پہن کے پارٹی کا فلیگ نہیں دیکھا جاتا پاکستان کا جنڈہ دیکھا جاتا ہے آئین دیکھا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی بڑا طاقتور ہے یا اس جماعت کی حکومت ہے ہمارے زمانے میں جب عمران خان اس ملک وزیراعظم تھے ہمارے اپنے وزراء کئی سینئر پارٹی کے ممبران جن کے اوپر نیب کا یا کوئی کیس ایسا بنا خان صاحب جنگو کا وزارت سے چھوڑیں کیابنٹ سے باہر جائیں اپنے آپ کو عدالت میں جا کے پیش کریں وہاں آپ نے آپ کو انسینٹ پروف کریں کیس لڑیں پھر آپ واپس آئیے گا اور یہاں یہ تماشا ہے کہ جتنا بڑا کرمنل ہوتا اس کو اتنا بڑا عوضہ دے دیتے ہیں اور سب سے بڑے کرمنل کو تو وزیراعظم ہی بنا دیا آپ نے جس پہ اربعہ روپے کی منی لانڈرنگ تھی وہ اس نے آن کے پہلا کام کیا کیا اپنے کیس ختم کیے میں اس واقعے کی کوئی نوٹس پہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ میں آئی جی سیند غلام نبی میمن صاحب سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ امیجیٹلی فوراں آج اسی وقت اللہ کو سب نے جواب دینا ہے آپ نے بھی ہم نے بھی اس واقعے کا نوٹس نے اور جو ظلم بروئی صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے امیجیٹلی اس کو روکیں اور جن لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے جس کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں پولیس کی ویڈیوز بھی ہیں کہ کس طرح ان کو لے کے جائے جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ سب ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لیں ورنہ اگر آپ یہ نہیں لے سکتے اپنے ہی ادارے کے اندر بیٹھے وے کرمنلز کا حساب کتاب نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو معذرت کے ساتھ آئی جی سندھ رہنے کا پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے پھر آپ اس صیفہ دے کے گھر بیٹھے جائے کچھ اور کر لیں آپ ایک شریف آدمی ہے میرا آپ سے ذاتی تعلق بھی رہا ہے میں آپ کو جانتا ہوں میں اس لیے آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں یہاں بڑے سارے ہیں جن کو اور بھی ہم جانتے ہیں جو بڑے بڑے کرمنلز ہیں وہ ایس بی بن گئے ہیں یہاں گھوم رہے ہیں اکثر آپ سب کو پتا ہے میں کئی دفعہ نام لے چکا ہوں لیکن آئی جی صاحب میری آپ سے ڈیمانڈ ہے اور ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ آپ اس واقعے کا خاص طور پر اور اس طرح کے جو دوسرے واقعات ہو رہے ہیں پورے سندھ میں بشمور کراچی اور عیدرباد آپ ان کا نوٹس نے اور ان کے اوپر ایمیجٹ ایکشن لیں دوسری جو بڑی ضروری ایک ملک میں ایک بڑا ایک اچھا ایک ڈیسیشن آیا ہے کل لور آئی کورٹ کا لور آئی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ پنجاب میں نوے دن میں الیکشن کرائے جائیں خیر مقدم کرتے ہیں میرے خال میں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی بلکہ میرے خال میں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں پاکستان کیا پاکستان سے باہر بھی دیکھ لیں کہیں اور ملک میں دیکھ لیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگ رہی ہو یہ تو چودہ کے چودہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے یہ نہ بھولیں کہ یہاں سے یہ ٹرک پر چڑھ کے اسلام آباد تک پہنچا تھا آج فورن منسٹر بھرے جاہز میں چڑھ کے پاکستان کے ٹیکس پیر کے خرچے میں دنیا میں گھوم رہا ہے وہ جو ٹرک پر چڑھ کے گیا تھا ہم الیکشن کروانے آئے ہیں ہمیں الیکشن دو ایسیمبلی میں تقریریں کرتا تھا الیکشن کرایا تھا الیکشن کرایا تھا پتہ نہیں کیا کہتا تھا ہاں نہیں ہم تو باہر چلے آتا تھا کان میں درد ہوتا تھا بریک گاڑی کا خراب نہیں ہوتا ایسی آواز ہے وہ آج الیکشن سے کیوں بھاگ رہا بھائی بلاول صاحب آپ کو کیا پرابلم ہے آپ تو ویسی دھانزلی کے ماسٹر ہو آپ نے کونسی آپ کو فکر کے الیکشن کی آپ میں تو ویسی کینڈریٹ اٹھا لیتے ہو نہیں تو پروپوزر سیکنڈریٹ اٹھا لیتے ہو ابھی ہم نے دیکھا بلدیاتی انتخابات کے فیز ون اور ٹو میں وہ آپ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہو بڑا مدار ہے آپ کو وزیر بن کے اور میرے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ سب کے اور پوری عوام کے ٹیکسپیئر کے پیسو پہ دنیا میں گھوم رہے ہو کرز مانگنے کہیں جناب جنیوہ میں پتہ نہیں کہاں مہنگے ترین ہوتل میں رکے ہوئے ہیں ہاں کبھی اپنے ملک کا بھی دولہ کر لیں باہر کے دورے تو آپ کرتے رہتے ہیں وہ یونائیٹڈ نیشنز میں کہیں کانفرنس ہو رہی ہے جناب ڈونر کانفرنس رکے کہیں سارے پلازہ ہوتل میں جو آپ میں سے نہیں جانتا نیوک میں تو دیکھا جو پلازہ ہوتل ہے وہ دو جو سب سے مہنگے ترین ہوتل ہیں منہیٹن میں جو کہ دنیا کی مہنگی ترین جگہ ہے والڈ آف ایسٹوریا دوسرا پلازہ پلازہ میں جناب ہوتل کے کمرے بھوک ہو رہے ہیں گاڑیاں چل رہی ہیں لیموزین پہ لیموزین پرائیویٹ جاز پچاس پچاس آدمی جا رہا ہے اور کرنے کے جا رہا ہے غریب لوگوں کے لیے بھینگ مانگنے جتنا خرچہ اس ٹرپ پہ کیا تھا کمرس کے متنہی لڑکانہ پہ لگا جاتے شاید پورا شہر ہی بدل جاتا پیریس نہیں کمرس کمرس کمر وہ ایدرباد ہی بن جاتا تو یہ آپ نے جو تماشاں لگایا ہے الیکشن سے کیوں باگ رہے ہو اب اور میں پاکستان کے سارے اداروں کو میں کچھ نہیں کر رہا میں خالی آئین پاکستان کی دو شکے پڑھنا چاہتا ہوں جسارت کر رہا ہوں آئین پاکستان کی دو شکے پڑھنے سے میں نے تو نہیں لکھا تھا آئین تیتر کا آئین ہے سب کہتے ہیں آرٹیکل ٹو ٹوینٹی دو سو بیس ایگزیکیٹیف آثورٹی ٹو ایسسٹ کمیشن یہ اس آرٹیکل کی ہیڈنگ ہے وہ یہ کہتا ہے ایٹ شیل بی دے ڈیوٹی آف آل ایگزیکیٹیف آثورٹیز ان دے فیڈریشن یعنی کہ جتنی آثورٹیز ہیں فیڈریشن میں یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی ڈیوٹی ہے شیل بی دے ڈیوٹی می بھی نہیں شیل بھی ضروری لازم ان دے فیڈریشن یعنی کہ فیڈریشن کے بھی اور سوبوں کی بھی سارے داروں کے کہ الیکشن کمیشن یا کوئی اور کمیشن کی جو ڈیوٹیز ہیں اگر آپ کو بلائے جائے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے بانے نہیں بنانے یہ قانون ہے پاکستان کا آئین ہے اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ کام کریں قانون آئین کے تحت آپ پڑھ لیں آرٹیکل دو سو بیس ایک اور بھی جسارت کرلوں پڑھنے کی یہ ہے آرٹیکل دو سو پہ تالیس جس کا اکثر ذکر ہوتا ہے ٹی وی پہ لوگ کہتے ہیں آرٹیکل دو سو پہ تالیس پڑھ لیں آرٹیکل دو سو پہ تالیس میں ہی لکھا ہے اوہ بھائی لکھا کیا ہے وہ بھی تو پڑھ لے کوئی وہ ہے فانکشنز آف دی آرمد فورسز یہ آرٹیکل دو سو پہ تالیس ہے آئین پڑھ رہا ہوں بھائی آئین پڑھ رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے گبرانے نہیں ہے میں صرف آئین پڑھ رہا ہوں ٹو فورٹی فائیو کا ون کیا کہتا ہے دی آرمد فورسز شیل چوئس نہیں ہے کرنا ہی ہے میں نہیں شیل دی آرم فورسز شیل انڈر دی ڈیریکشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے احکامات پہ ڈیریکشن حکم احکامات پہ ڈیفنڈ پاکستان اگینس ایکسٹرنل اگریشن اور تھریٹ آف وار ہنڈر پرسنٹ اگری اور زبردست کام کر رہی ہے ہماری فوجیں ساری افواج پاکستان کو آئین کہتا ہے دو سو پی تالیس کے عام فورسز پہ یہ لازم ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے احکامات پہ پاکستان کا دفع کرے ایکسٹرنل اگریشن سے کے باہر سے کوئی اٹیک کرنے آ جائے تو اس کے اوپر اور تھریٹ آف وار یا اگر جنگہ خطرہ ہو تو پاکستان کو ڈیفنڈ کرے ڈیریکشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ اے فیڈرل گورنمنٹ کے احکامات پہ اور کیا کہتا ہے اور سبجیکٹ ٹو لاؤ قانون کے مطابق ایکٹ ان ایڈ آف سیول پاور وین کالڈ پاون ٹو ڈو سو کہ اگر سیولین ایتھارٹی یا سیولین ادارہ آپ سے درخواست کرے یا آپ کو لکھے یا آپ کو ہدایت کرے کہ یہ کام میں آپ نے آپ نے مدد کرنی ہے تو آرٹیکل دو سو پیتالیس بڑا کلیر ہے کہ آپ کو ان کی ایڈ میں آنا ہوگا جیسے کہ خدا نہ خاص تھا اس ملک میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس ملک میں کوئی این ڈی اے میں پی ڈی اے میں اس وقت نہیں تھا اور اس میں کتنی کیپیسٹی نہیں تھی کسی بھی حکومت کے ادارے میں کہ وہ زلزلہ دوہزار پانچ کا جب آیا تھا تو جا کے لوگوں کو ریسکیو کرسکے جو لوگوں کی جان بچائی گئی جو لوگوں کو ریسکیو کیا گیا وہ ہماری بہد و رفواج کے جوانوں نے کیا جیسے کہ جب سیلاب آیا تھا آرٹ والا یا ابھی والا یا بیچ میں جتنے کوئی آفت آئی تھی تو عام فورسز ایڈ کر رہی تھی ہیں سیولین آثورٹیز کو جب ہم گئے تھے دادو مہر بلکہ خیرپور ناتن شاہ وہ جو پورا ڈوبا ہوا تھا وہاں پاکستان آرمی کے کیمز بھی تھے پاکستان نیوی کے کیمز بھی تھے ہور کرافٹس نہیں اور ان ہور کرافٹس میں لوگوں کی ریسکیو کیا جارہا تھا سام کاٹ رہے تھے لوگوں کو پانی سے نکل کے اس کے لیے میڈیکل کیمز لگائے تھے ہماری افواج نے سلوٹ ہم نے ان کو پیش کیا اسی طرح جب اس شہر کراچی میں عمران خان کے دورے حکومت میں جب ہم نے یہ صفائی کروانی تھی مافیا زیندر کچھرے کے اوپر بھی یہ مافیا ہیں دوہزار انیس میں میں نے جب کلین کراچی کیا تھا تو پاکستان آرمی کا ایک زبردست ادارہ ایف ڈبلو او ان کو آن بورڈ لیا اور ان سے یہ کام کروایا تھا انہوں نے آکے جس سے بھی کروایا سپرویشن ان کی تھی ڈیریکشن فیڈل گورنمنٹ کی تھی اور اس کے بعد جو یہ سارا کام ہو رہا ہے جو نالے بنے گجر نالا محمود آباد نالا اور اورنگی نالا اوہ ایف ڈبلو او نے بنایا ان ڈی اے میں کے ساتھ مل کے بڑا زبردست کام کیا زبردست کام کیا پکا کام کیا محمود آباد نالا تو ہمارے ہلکے میں سائیڈوں میں روڈ بنی پکا ہوا الیکشن بھی یہی چیز ہوتی ہے بھئیہ الیکشن بھی یہی ہوتا ہے الیکشن میں اگر الیکشن کمیشن خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں پیرا ملٹری فورسز کی مدد کی ضرورت ہے الیکشن میں تو آپ کو ایڈ میں آنا پڑتا ہے جیسے کہ ہم نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو بلدی آتی ہے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن نے ہم نے پریس کانفرنس کی آپ سب حضرات ہمارے دوست موجود تھے اسی دن یا اس کے اگلے دن الیکشن کمیشن نے خط بھی لکھا منسٹری اف انڈیر نے منع کر دیا یہ قانون کی یا آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آخری بات جس پہ میں آپ سے اس کے بعد تلت بھائی کو سوال مجھے پتہ پوچھنا ہے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت دور حکومت جب ختم ہوا یا ختم زبردستی ریجیم چینج کے ذریعے کرایا گیا تو جی ڈی پی گروت چھے پرسنٹ پہ تھی ساڑھے سولہ عرب کا ساڑھے سولہ عرب کا جو ریزرف تھا ساڑھے سولہ عرب کا ریزرف تھا ریکارڈ ریمیٹنسز یعنی کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جو پاکستان پیسہ آفیشل آرہا تھا بتیس عرب ڈالر پہ پہنچ گیا تھا ایکسپورٹس ایکسپورٹس ریکارڈ پہنچ گئی تھی دہشت گردی نہیں تھی ملک میں لائن آرڈر جہاں جہاں منڈین کر سکتے تھے کیا اور اچھی طرح ہو رہا تھا لیکن کل ایک آرٹیکل پڑھا آپ کے ایک ساتھی ٹی وی اینکر مشہور جائوے چودری صاحب ان کا انہوں نے فرمایا باجوا صاحب نے شاید یہ کہا ہے ان سے کہ عمران خان ملک کے لیے ڈینجرس تھے یہ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا میں تو پڑھا ہے ٹی وی پہ ڈسکیشن ہوئی ہے اکباروں میں چھپا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دس مہینے کے بعد ریجیم چینج آپریشن کے آج جن کو لا کے مسلط کیا گیا ہے اس ملک پہ جو پاکستان آج اپنی اکنومک ایگزسٹنس کی جنگ لڑا ہے دو اشاریہ نو ارب ڈالر رہ گئے ہیں خالی آپ کے پاس مجھے ڈر ہے کہ کچھ دن میں پنجاب میں اور خیبر پکتونخواہ میں پیٹرول کے رائٹس نہ شروع ہو جائیں یہ ہوگا کیونکہ وہاں پہلے یہاں تو پہلے آتا ہے نا وہاں ہوگا پھر یہاں بھی ہوگا اللہ نہ کرے ویٹ کے رائٹس آپ نے دیکھے اس صوبے میں مجھے ڈر ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے دیکھیں پولٹیکل یعنی کہ سیاسی مستاقم اگر ہوگا ملک وہ معاشی بھی مستاقم ہو جائے گا پولٹیکل سٹیبلائزیشن اکنومک سٹیبلائزیشن یہ ٹرین کی دو پٹریاں ساتھ چلتی ہیں ایک پٹری پہ ٹرین نہیں چلتی اور وہ جو ٹرین ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے اگر یہ پٹیاں ساتھ نہ چلیں آپ کی نیشنل سیکیورٹی رسک پہ آ جاتی ہے اور آج اللہ نہ کرے حالات ملکے یہی ہیں اور وہ عصاق دار عصاق دار کا جو کرا پروفائل پڑے نا وہ پروفائل اس اکاؤنٹنٹ کا ایسا ہے جو مافیا بوسس نہیں ہوتے تھے یا ہیں آج بھی کم ہیں لیکن وہ مجھے یاد ہے وہ اسی کی دہائی میں اور نوے کی شروع میں نیویوک میں وہ مافیا بوسس ہوتے تھے منہیٹن کا ایک ہوتا تھا اور ایک ہوتا تھا بڑے بڑے اٹیالیا یہ مافیا بوسس تھے ان کے جو اکاؤنٹنٹ تھے نا جو ان کی کالی ویلتھ چھپاتے تھے اور ایف بی آر سے بھی اس طرح کا یہ حساب دار آدمی ہے اس کو ہم نے ایک دفعہ نہیں دو تھا کتنی دفعہ اس ملک پہ معیشت پہ مستللت کر دیا اس کی اوپر پچھلی حکومت میں الزام تھا کہ اس نے آئی ایم ایف سے جھوٹ بولا ورلڈ بینک سے جھوٹ بولا سو اور اب ہنڈڈ ملین نولر کا فائن لگنے لگا تھا پاکستان کو ایک زمانے میں اس کے جھوٹ پہ وہ بڑی مشکل سے نکلا وہ پھر بیٹھا ہوا ہے آئی ڈانٹ کیر آئی ڈانٹ کیر ٹی وی کیوں پر کر رہا ہے بے وقوف آدمی پورے ملک کو آج اس نے دبا دیا ہے دلدل میں ہم یہاں تک آ چکے ہیں بھائیہ سٹاپ پلینگ گوڈ فیرون نے بھی خدای کا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ جو ہوا دنیا نے دیکھا تاریخ میں لکھا ہوا ہے سٹاپ پلینگ گوڈ بی دس کنٹری یہ ملک ہم سب کا ہے جو کیامرا کے ادھر بیٹھے ان کا بھی ہے جو کیامرا کے پیچھے بیٹھے ان کا بھی ہے جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہے جو ہمارے اب پولیس والے ہیں ان کا بھی ہے جو ہمارے سرکاری ملازمین میں ان کا بھی ہے جو ہماری روڈیں صاف کرتے ہیں بچارے محنت کرتے ہیں مزدور جو روڈے بناتے ہیں یہ ملک ان کا بھی ہے جو نیچے ہمارے مولوں میں بھلا کے آپ جن سے گھٹر صاف کرواتے ہیں یہ ان کا بھی ملک ہے ان کا بھی حق ہے یہ ان کا بھی ملک ہے جو ہمیں سیکیورٹی دیتے ہیں سب کا ملک ہے اس ملک کو سب سب نے ملکے اس ملک کی اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی اور ایگو اور انا اور ایرگنز یا غرور کے اوپر جو آپ فیصلے کریں گے یہ ملک یا دنیا کی کوئی ملک یا کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی آپ کی سوال یہ ہے کہ سندھی میں کہتے ہیں کہ مار تمیر مار گریبا کے مارے چھاکنے آپ تو اپنے ہی اتحادی فنکٹرلی کے پیچھے پڑھ گئے ہو اتدار میں تھے تو بھی فنکٹرلی کے لوگ توڑے اور اب بھی فنکٹرلی کے ہی پیچھے پڑے ہوئے حالا کہ وہ بیچاری جیسا جیسا اس کا حال ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہر صورتحال میں ایک تو یہ چیز دوسرا یہ بتائیں معیشت میں آپ نے بڑی تنقید کی آپ کے پاس کیا پلان ہے معیشت کو بہتر بہتر کر رہے گا کیونکہ آپ لوگوں کے دور میں ہی یہ ساری مسائل پیدا ہوئے ہیں میں آپ کو دونوں سوال کے جواب دیتا ہوں پہلا والا تو بہت آسان ہے بلکہ دوسرا بھی آسان ہے دیکھیں ہمارے ساتھ جی ڈی اے کھڑی رہی آج بھی کھڑی ہے فنکشنل لیگ بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اگر کوئی کارکن یا کوئی عددار فنکشنل لیگ کا میں نے بھائی آپ کو فون کیا کیا آپ نے مجھے کیا میں نے تو آپ کو نہیں فون کیا میں آپ سے کبھی نہیں ملا اگر کوئی امران خان کے منشور پہ آنا چاہتا ہے میں کیا بلوں تمہارے لیے گیٹ کا دروازہ بندہ ہے جا کے وہی رہو زبردستی کسی پہ نہیں ہے سیاسی آج بھی ہمارے پارٹنر ہیں انشاءاللہ کل میں ہمارے پارٹنر رہیں گے اور ساتھ ہی ہم اس ملک میں اس صوبے کی جنگ مل کے لڑیں گے زرداری مافیا سے چھٹکارے کے لیے تو اس میں کبرانہ نہیں ہو سکتا ہمارا کوئی دور چلا جا آتے جاتے رہتے ہیں لوگ کوئی فرق نہیں پڑتا سیاسی جماعت ہے کوئی سندھ کلب کی ممبرشپ نہیں ہوتی کہ بڑی مشکل سے ملے سیاسی جماعتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں لوگ اور سب سے بڑی یہ تو خیر ہمارے مخالف نہیں ہے تمہارے دوست نہیں ہیں لیکن سب سے بڑی جیت دیکھو جیتنے کے دو طریقے ہیں سہی ہیں آپ سنیں دو طریقے ہیں یا اپنے مخالف کو شکست دے تو یا اپنے مخالف کو کنونس کر لو کہ وہ آپ کی طرف آپ کے موقف پہ آ جائے تو ہمارا یہ دوسرا طریقہ بہتر ہے لڑائی جنگ نہیں ہے اکھڑا نہیں ہے سیاسی اکھڑا ہے اس میں جنگ ایسے جاتی ہے یہ اگر آپ کے مخالف یہ تو دوست ہیں مخالف اگر آپ کی طرف آپ کی آپ کی رائے میں ہام ہمنگی ملانے لگیں تو یہ آپ کی جیت ہے دوسرا بڑا مزے کا سوال ہے ہر وقت بوچھتے ہیں لوگ آپ کا کیا پلان ہے بھائی صاحب ہمارا کوئی نہ کوئی پلان تو ہوگا ہے جو بھی میں نے آپ کو فگرز بتایا یہ سٹیٹ بینک کے فگرز ہیں اور ساروں کو پتایا کہ یہ فگرز ٹھیک تھے اور ہم نے کر کے دکھایا تو یہ پلان ایسے تو نہیں ہے دکھائی جا سکتا ہے لیکن آپ کو بیٹھ کے اس کے اوپر بھی کبھی پوری معاشی ٹیم گاز پریس کانفرنس کر دیں گے یہ ہمارے معاشی ایکسپرٹ ہیں بلال میں ایک چیز آئیٹ کر دوں ایک چیز آئیٹ کر دوں تلات بھائی کہ دو ازار اٹھارہ میں جب ہماری حکومت آئی تھی تب ہی ہے نا آپ کے آپ اس وقت کے جتنے ایکنومک ایکسپرٹ ہیں ان کے آپ تجزیہ نکال لیں اس وقت ہی ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا دو ازار اٹھارہ جون میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ ساڑھے انیس بلین ڈالر کا یہ چھوڑ کے گئے تھے جو انہوں نے دو ازار تیرہ سے دو ازار اٹھارہ میں ڈالر کو آٹیفیشل مینج کیا اور تقریباً پچیز بلین ڈالر خرچ کر دیے ڈالر کے ریٹ کو مینج کرنے میں جس سے آپ کے پچھلے پانچ سال میں نہ ایکسپورچ بڑی امپورچ کو آٹیفیشلی سستہ رکھا گیا گیس سیکٹر کا سرکولٹ ڈیٹ بڑھتا گیا پاور سیکٹر کا آپ کا سبسیڈیز دینے کی وجہ سے آپ کا پاور اور گیس سیکٹر کا سرکولٹ ڈیٹ بڑھتا گیا اور مزے کی بات ہے کہ ایک ون ٹائم پیمنٹ ساڑھے چار سو ارب روپے کی پیمنٹ کرنے کے باوجود آپ کا ریکارڈ یہ گیس سیکٹر پہ خسارہ چھوڑ کے گئے 2019 میں ہم نے تمام ہمارے فرینڈلی کنٹریز ملٹی ڈونر سے ڈیٹ ریسٹرکشنگ کروائی اور آپ نے دیکھا کہ جب کوویڈ آیا تو جو کوویڈ میں ہماری پالیسی تھی کہ پوری دنیا میں اکنومک تباہی ہو گئی اور ہم نے کوویڈ میں بہترین پالیسی سے ہم نے جو ہماری حکمت امیلی سٹریٹیجی تھی کہ کوویڈ کی سٹریٹیجی کو پورے دنیا کے تین بہترین سٹریٹیجیز میں اس کو ریکنگائز کیا گیا آئی ایم ایف ورل بینک اور انٹرنیشنل فورمز نے مثال دیتے تھے کہ کس طرح پاکستان نے کوویڈ کی سٹریٹیجی کو اڈاوب کر کے کوویڈ سے اس ملک کو نکالا گیا اس وقت آپ کو یاد تھا سب لوگ کہتے تھے کہ لوگ ڈاون کرتے ہیں بند کرتے ہیں اور ہم نے اس وقت بزنس مین انڈسٹریلس کو سپیشل پیکج دے کے اس اکنومک کرائیسس سے ہم نے اس پاکستان کو نکالا ایک ادھر سے پھر ایک ادھر سے ایک ادھر سے دی سر جمالی صاحب سینئر تو ہے ہمارے بھی پڑھے سر میرا سوال یہ ہے کہ دو تین بلک میں بڑے اشیاء ابھی جاری ہیں بلک میں ساتھنی آدم شمالی ہو رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساتھنی آدم شمالی کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ کہاں یہ جا رہا ہے کس آدم شمالی کے بنیاد پر آگے آپ نہیں سسلہ کیا تھا میں چیئر تھا کمیٹی کا یہ کہاں ہے کہ آدم شمالی کے بات نہیں ہلکا بن بھی اسی بات ہوگی پھر میں ووٹرسٹوں کی بات ہوگی اور عام الیکشن سے دلے ہو سکتے ہیں آدم شمالی کے بنیاد پر آم الیکشن کو کچھ عرصے کے لیے دلے کیا ناصر شاہ ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہ پورا گیم جو میرے خیال میں میٹنگ ہوئی تھی یہ جلائے یا آگسٹ میں ہوئی تھی آگسٹ میں ایکزیکیوٹ ہونا تھا اس نے پہلے یہ صحیح کہہ رہا ہے اپریل میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی جو کاؤنسل اسی سی آئی کی جس میں سارے سی ایمز بھی بیٹھتے ہیں پی ایم صاحب چیئر کرے اس میں یہ ایجنڈا تھا اور کیونکہ ہم نے اس کمیٹی کو میں کئی طرح ذکر کیا میں چیئر کرتا تھا تو ہم سارا لے کے کہتے ہیں حسد عمر صاحب منسٹر پلاننگ تھی سٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ان کے اندر آتا ہے سارا ہم نے یہ دیکھا تھا پلان بنا کے دیا ڈیجٹل طریقے سے کیسے کرنا ہی دیا آگسٹ بجٹ بھی ریلیس کیا پانچ ارب روپے کا تو یہ لے کے کیوں بیٹھے رہے اتنے دن اس لیے بیٹھے رہے کل وہ کیپٹن سفزر نے بڑے مزید کی بات کر دی ساری باتیں تو سب نے اس کی سنی یہ غلط ہے وہ غلط ہے دھاتا دربار پہ بیٹھ کے ایک بات اس نے اور کر دی کہ الیکشن دوہزار پچیس میں ہونے چاہیے ہیں وہ رہی ہیں میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ بھائی ملک کوئی قانون ہے کوئی کانسٹیٹوشن ہے کوئی آئین ہے کوئی لاؤ ہے کوئی کسی کو اس کے اندر چلتا ہے کہ بس صبح اٹھ کے جو بول دے ویسے چلتا ہے جو کل اسی سے میں ایڈ کر دیتا ہوں جو کل جاوے چودری صاحب کا جو آرٹیکل آیا ہے تو کیا میں درخواست نہیں کروں سپریم کورٹ کے چیف جسٹر سے آج دانہ درخواست نہیں کروں کیا آپ کو پریزینٹ آف پاکستان نے بھی خط لکھا کیا آپ اس ریجیم چینج کیا جو پورا ڈرامہ ہوا تھا ووٹ آف کانفیٹنس کا نو کانفیٹنس کا اس کے اوپر ایک کمیشن مناکس کی تحقیق کریں اب تو بات کھل کے سامنے آگئی نا اب تو انہوں نے کہا دیا کہ جی وہ ڈینجرس تھا وہ تو انٹیفیرنس بھی سامنے آگئی تو کیا چیف جسٹرز اور پاکستان صاحب میں آج سے ہر روز ٹی وی شو میں جو بھی ملتا ہے آخری بات میں یہ کرتا ہوں آج بھی یہی کر لیتا ہوں آپ سے آج جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں اس ملک کے قانون کے تحت اس کو چلا لیں یہ نہ کریں اور اگر آپ خاموش رہیں گے دیکھیں ظلم اگر ہو رہا ہو اور طاقتور کوئی بیٹھ کے ظلم دیکھ رہا ہو تو وہ ایڈن این ایڈر ہی ہو جاتا ہے آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے پوری قوم آپ سے ایکسپیٹ کرتی ہے کہ آپ یہ جتنے کیسز اتنے سارے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں جو خاص بڑے بڑے کیسز ہیں خدارہ ان کو دیکھیں نیپ کا کیس بہت بڑا کیس ہے سب معاف کروا رہے ہیں دیکھیں الیکشن کا تو چلیں ایک بڑا اچھا فیصلہ آیا ہم نے ایک ویلکم کیا الیکشن کروائیں نا کروائیں الیکشن اپنی مرضی کا کیا ٹیکر تو لے آئے ہو ہمارا کام تا عدالت میں چیلنج کرنا وہ ہم کر چکے ہیں لیکن آپ کروائیں الیکشن ڈیٹ میں اور جو آخری آپ نے بات کی الیکشن کی دیکھیں زمنی الیکشن کی بڑا انٹریسنگ ہے وہ کاش لیٹر میں لے کے آتا دکھاتا آپ کو نیشنل اسیمبلی سے لیٹر سب کو آیا ہمیں بھی آیا کہ جی آپ نے گیارہ اپریل دو ہزار بائیس کو استیفہ دیا تھا اور آپ کا استیفہ گیارہ اپریل دو ہزار بائیس سے ایکسپٹ ہو گیا فرم دی ڈیٹ یعنی کہ اسی دن سے ایکسپٹ ہو گیا ہو گیا چلو جی ٹھیک ہے بڑی مہربانی ہم تو خود دے کے آئے تھے لیکن لیٹر کی تاریخ ہے جولائے سترہ دو ہزار تئیس تو یہی کانسٹیوشنل وائیلیشن ہے اگر آپ نے اس وقت ایکسپٹ کرنا تھا تو کرتے ہم تو کہہ رہے تھے اب آپ نے نہیں کیا اب ہم کہہ رہا چاہ نہیں کر رہے تم واپس آ رہے تو آپ کہہ رہے اس دوران اتنے دن پاکستان میں دس مہینے ان سارے الکومن ایم ایم کون تھا پیتالے جن سے زیادہ کوئی ہلکہ چھوڑ نہیں سکتے آپ کانسٹیوشن کی پھر وائیلیشن ہے سو یہ تماشاں لگاوا ہے جی سر سوال آپ سے یہ تھا سر جن سے شروع ہوتے ہیں بیرہ درد تو انہوں نے ملک آ دیا جنرلیسٹ جنرلیسٹ جن کا نام در کے مارے آپ بھی نہیں لیتے اور آپ بھی نہیں لیتے سر سر آپ نے یہ کہا یہ جو بیٹوں میں انہوں نے ملک دبو دیا دیکھیں 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 میں اس لیے نا میں نے جنرل الیکشن کیا نہیں چھوڑ دیا میں عام انتخابات کہتا ہوں جنرل الیکشن تو بہت ہو گئے عام انتخابات عوام انتخابات کر رہے ہیں جلد بھائی سمجھ آپ کو سمجھ آخری دیکھیں دو پولٹکس تھی ایک جو یہ کر رہے ہیں پاور پولٹکس کچھ بھی کر لو مر جاؤ بگ جاؤ لٹ جاؤ برباد جو ہو جائے ہمیں اقتدار میں ٹنگے رہنے دو پس نہ چھوڑو عمران خان صاحب یہ پولٹکس پاور پولٹکس تو مشرف زمانے میں کر لیتے تو پھر وہ ہی آ جاتے وہ تو خود کئی دفعہ کہے چکے محروم مشرف صاحب اس وقت بھی ہو چکا تھا نا پاور پولٹکس نہیں کی یہ تبدیلی کی پولٹکس ہے اگر پاور پولٹکس کرتے تو نہ نیشنل اسمبلی سے گیارہ اپریل کو استیفہ دیتے نہ خیبر پختون خواہ میں جہاں دو تیہائی سے ہماری حکومت تھی فل پاور تھی وہاں سے استیفہ دیتے یا نہ استیفہ دیتے پنجاب اسمبلی سے جیت کیا تھے بھائی دوبارہ بائی الیکشن کرایا انہی کی حکومت میں پھر بھی جیت گئے دیکھئے استیفے ہم نے دیئے کیونکہ دنیا میں ایک اور اصول ہے ریٹن نہیں ہے لیکن پریکٹس یہ ہے کہ اگر کوئی ووٹ آف کانفیڈنس لوس کر جاتا ہے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے اور وہ نہیں سسٹین کر سکتا اس نیپ الیکشن ہو جاتے ہیں وہاں پہ یہ ویسٹ منسٹر فارم اف ڈیموکریسی ہے یہاں پہ وہ تو بوریس نے تو خالی وہ بریکزٹ پہ ہی کروا لیا الیکشن پہلے کروا لیا انگلینڈ میں بھی ہو گیا وہی سے آیا رہا آپ کا کانو یہ پارلیمنٹری فارم اف گورنمنٹ تو یہ دنیا میں ہوتا ہے ہم نے فورس کرنے کے لیے ہم نے کہا بھائی تاکہ یہ نہ ہو گیا ہم اقتدار میں ہم اسیمبلی سے جا رہے ہیں اقتدار سے بھی جا رہے ہیں لیکن بتا دیا کہ عوام کا مینڈیٹ عوام کی پاور کس کے پاس ہے پھر الیکشن کروا ہو نا بھائی وہ مقومت میں بیٹھے ہو کروا ہو الیکشن سے کوئی سواسی جماعت کیسے بھاگتی ہے یہ اس لیے بھاگ رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام کا آم درو جان کس طرف ہے آخری بڑی لائٹلی جماعت ہے جس کو آپ گولیاں چلاتے ہیں بڑی لائٹلی جماعت ہے جس کا پرائیم منسٹر ایکس ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا یہ کون مقالفین کی باتیں کرتا ہے بات کی باتیں کرنی بھی نہیں تھی سر لاسٹ اچھا سوال اچھا سوال اچھا سوال اچھا سوال میں چھوٹا سا جواب دوں گا پھر میں سیاسی بات کر دوں گا اور معاشی بات بلال کفار صاحب پر چھوٹ دوں گا سیاسی بات یہ ہے کہ پبلک منڈیٹ یا پبلک سپورٹ کے بغیر کوئی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی جب مشرف کا بھی مارشلہ لگا تھا نا جنرل پرویز مشرف مرون کا تو یہاں حالانکہ وہ بھی قانون کی خلاف ورزی تھی لیکن پبلک سپورٹ ایتی تھی کہ لوگوں روڈ پر مٹھائیاں بات رہے تھے اس لیے وہ جو شروع کے دو تین سال میں کام کر گیا وہ آخر تک لے گیا ہوں سے پبلک سپورٹ کسی کے ساتھ بھی ہو وہ کام کر جاتا ہے اور پبلک سپورٹ نہ ہو تو آپ جو مرضی کر لیں وہ کام نہیں ہو سکتا یہ اس لیے جمہوریت کا سسٹم ایوالف کرتا ہے پبلک سپورٹ پبلک مینڈیٹ ہوتا ہے اور پبلک مینڈیٹ والی جماعت جو بھی آئے گی الیکشن کے بعد اگر آپ سمجھتے کہ بلاول زرداری اگر خیبر پختونخواہ میں اور پجاب میں جیت سکتا ہے انشاءاللہ وہ اگلیہ سندھ میں بھی نہیں جیتے گا اور تحریک انصاف کی حکومت بنے گی انشاءاللہ لیکن تو پھر کرا لیں الیکشن ڈرنا کس بات کا پبلک مینڈیٹ لے لیں اس کے بعد آپ فیصلے کریں دیکھیں ایکنومک سٹیبلیٹی جو ہوتی ہے وہ ڈائریکلی لنک ہوتی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی سے جب آپ کے ملک میں ایکنومک سٹیبلیٹی ہوگا انویسٹرز کانفیدنس ہوگا بزنس سینٹیمنٹ جو ہوں گے وہ بہتر ہوں گے تو آپ کی ایکنومک سٹیبلیٹی ہوتی ہے کیونکہ جو ایک انڈسٹریلس ہوتا ہے ایک ایکنومس ہوتا ہے جو بزنسمن ہوتا ہے وہ ایک لانگٹرم پلیننگ لے کے چلتا ہے اس کو وہ اپنی انیلیسس کرتا ہے کہ اگلے تین سال میں ڈالر کا ریٹ کہا ہوگا انٹرسٹریٹ کیا ہوگا آپ کی ایکسپورچ کیا ہوں گے یہ سارے ایکنومک انڈیٹیٹیس پہ اپنا وہ آگے اپنا بزنس جو ہے وہ بڑھاتا ہے اور لارج سکیل مینوفیکٹرنگ کرتا ہے ہمارے زمانے میں سترہ سال کا ہائیس نمبر تھا لارج سکیل مینوفیکٹرنگ کی کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی تھی اور آپ کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی لانے کے لیے جو عام انتخابات ہیں وہ لانا ہے کیونکہ آپ جب اپنا پلین آپ ملٹی لیٹرل ڈونرز کو دیتے ہیں آئی ایم ایف کو دیتے ہیں ورل بینک کو دیتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا لانگٹرم پلین کے اگلا پانچ سال کا اگلا دس سال کا پلین کیا ہے تو جس کے پاس منڈیٹ ہوتا ہے جو حکومت پانچ سال کے لیے ہوتی ہے وہ اپنا پورا پلین شیئر کرتا ہے ابھی تو یہ پلین ہی شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہی نہیں ہے وہ تو صرف اور صرف اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے نیب کے کیسز ماف ہو جائے اور ان کو اینارو مل جائے جتنے انہوں نے وزیر لگا لی اسی وزیر